میدان اعتحاسگ میدان ہے اور آج ہم لوگ اکھٹے یاں ہوئے ہیں جب ہم آج سب مل کر کے ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس میدان سے یہ اعلان ہونے جا رہا ہے کہ حکمان جو دلی میں بیٹھے ہیں وہ افجادے دن رکھنے والے نہیں ہیں آج ہم لوگ دلی میں آئے ہیں سنا ہے لوگ دلی والے آدھ دلی سے بہار گئے ہیں یہ سمجھ لینا ہم سب لوگ آنے والے ہیں اور دلی سے جو بہار کا جائے رہے ہیں آج وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بہار جا رہے ہیں یہ لوگ جو نعرہ دیتے ہیں چار سو پار یہ لوگ جو نعرہ دے رہے ہیں چار سو پار اگر آپ کے چار سو پار ہو رہے تھے تو عام آدمی پارٹی کے نیتا سے آپ کو گھبرات کس بات کی ہے کس بات کی گھبرات ہے آپ نے ارون کیزیوال مکہ منتری کو جیل بھیج دیا مکہ منتری ہیمن سورن کو جیل بھیج دیا اور میں تو اس اتب دیش سے آتا ہوں جس اتب دیش کے لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو موقع دیا ان کا سواگت کیا لیکن یاد رکھیں اتب ریس کے لوگ اگر سواگت کرتے ہیں تو سمیں آنے پر دھوم دھام سے بیدائی بھی کرتے ہیں اور جو آپ نے چھونے ہوئے مکہ منتریوں کو جیل بھیجا ہے نہ کبھل بھارت کے لوگ بلکہ دنیا کے لوگ بھارتی جنتہ پڑڈی پر تھو تھو کر رہے ہیں آپ نے چھونے ہوئے لوگوں کو مکہ منتریوں کو جیل بھیج دیا جس لوگتنٹر میں اور جس لوگتنٹر کے لئے دنیا میں بھارت کا سممان ہوتا تھا آج وہیں دنیا میں بھارت کی اگر سب سے زیادہ تھو تھو کسی نے کرائی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے کہ وہ دنیا میں سب سے بڑی پارٹی ہے لیکن ان کے دس سال کا کارکال آپ دیکھو گے تو یہ بھرمان کی سب سے جھوٹی پارٹی ہے کہ بھل دنیا کی نہیں بھرمان کی سب سے جھوٹی پارٹی ہے اور جو لوگ ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس کو آگے کر رہے ہوں انہیں ستہ میں رہنے کے لیے ستہ کو بچانے کے لیے اگر ان سنساؤں کو آگے کر رہے ہیں تو یہ چار سو پار نہیں چار سو ہارنے جا رہے ہیں اور جو دیش کے حالات ہیں کسی کونے سے دیکھ لیجئے آپ جو دیش کے حالات ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں اگر بھارتی جنتہ پارٹی ہمارے گڑوندن کے نیتاؤں کے بارے میں جو باتیں رکھ رہی ہیں آج تو دیش جان گیا ہے ای ڈی سی بی آئی سے ڈرہ کر کے انہوں نے سب سے زیادہ چندہ بسولنے کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے یہ جو بسولہ گیا ہے چندہ اس کو دبانے کے لیے جو بپکشی نیتا ہے ان پر جھوٹے مقدمیں لگائے جا رہے ہیں اس بار چھناو آنے جا رہا ہے میں آپ سے اپیل کرنا چاہتا ہوں انہیں ہراؤ انہیں واپس بھیجو کیونکہ اگر دیش بچانا ہے تو ہمارے آپ کے بوٹ سے بچے گا بوٹ سے ہی لوگتندر بچے گا بوٹ سے ہی سمیدھان بچے گا بوٹ سے ہی آرکھن بچے گا اور بوٹ سے ہی ہمارے دیش کی آبادی کے نبی پرسنڈ لوگ جو پیڈیے ہیں ان کو بچانے کا کام ہوگا مجھے امید ہے کہ آج جو رام لیلا میدان سے سندیز جا رہا ہے یہ دیش کے کونے کونے مر جائے گا لاو granting تھی گا مجھے رہا ہے میپ پیشو موسیقی